اسلام علیکم سلوڈنٹس ہمیں جیسے پتا ہے کہ جو کل کی بیس ہے اس میں تین طرح کی فوساز ہوتے ہیں انٹیریئر میڈل اینڈ پسٹیریئر انٹیریئر ان پسٹیریئر ہم کٹ چکے ہیں آج ہم نے میڈل کرنیل فوسہ کرنا ہے اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک میڈین پورشن ہوتا ہے اور ایک لیٹرل پورشن ہوتا ہے جو میڈین پورشن ہے اس کا یہ سمال ہوتا ہے ریزد ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو لیٹرل پورشن ہے وہ ایکسپینڈ ہوا ہوتا ہے یہ جو میڈین ریزد پورشن ہے اس کو کس نے بنایا ہے وہ سپینائیڈ بونن ہے یا سپینائیڈ بونن کی بوڈی نی جیسے ہمیں نظر آرہا ہے اور جو لیٹرل پورشن ہے اس کو کس نے بنایا ہے وہ ہے تیمپورل بونن ہے اور یہ کافی ایکسپینڈیڈ ہے ٹھیک ہے یہ دو اس کے اسے اسے رسلاق سے اپنا چاہتے ہیں nósaku انٹری ہمہیں گا لیٹرل میں ہمارے پاس آتا ہے لیٹرل سائٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ سپینائیڈ کا گریٹر ونگ آ جاتا ہے یہ نیچے والا اس کا گریٹر ونگ ہوتا ہے گریٹر ونگ سکویمس پورشن تیمپورل بون کا اور پرائٹل بون تھے یہ تین چیزیں اس کے لیٹرل اسپیکٹ میں آ جاتی ہیں پھر فلور کی بات کرتے ہیں فلور کا ایسے مطلب ہوتا ہے چو فرش میں بنی رہو تو فلور میں میں نظر آ رہا کیا ایک ہمارے پاس گریٹر ونگ ہے سپینائیڈ کا اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے تیمپورل بون کا موسٹی سکویمس پورشن تھوڑا سا پیٹریس پارٹ بھی آ جاتا ہے اس میں فلور بنانے میں اس کے بعد بچو یہ جو سپینائیڈ ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے سپینائیڈ کے پاس سینسز ہوتی ہیں اور وہ لائن ہوئے بھی ہوتی ہیں میوکس سے اور ان کا کمیونیگیشن ہوتا ہے نیزل کیوٹی میں اور وائس ریزوننس میں وہ ہلپ کرتی ہیں سی4 سی5 سی5 کے تین پورشنز ہوتے ہیں وی1 وی2 وی3 اور سی6 یہ ساری کی ساری کہاں سے گزرتی ہیں میڈل کرنیل فوسا سے سی2 سی3 سی4 سی5 کے تینوں پورشن اور سی6 سی1 گزرتی ہے انٹیریر کرنیل فوسا سے اور سی7 سے سی12 تب کہاں سے گزرتی ہیں پوسٹیر کرنیل فوسا سے بوم پر چک ہے بلینڈ مارکس جو ہے وہ یہ جہاں پہ ایک بونی بون ہے ہم اس پہ دیکھیں گے تانکے تھوڑا اچھا سمجھ ہے آپ کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپٹک کنال کی ٹھیک ہے بچو اس میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس انٹیر کرنیل فوسہ ہے ٹھیک ہے یہ بیچ میں ہمارے پاس میٹل کرنیل فوسہ اور یہ پسٹیر کرنیل فوسہ ہے ٹھیک ہے اب انٹیر کرنیل فوسہ کی بات کرتے ہیں بچو اس والا یہ جو اس کا میڈین والا پورشن تھا نا ریس جس کو ہم سیلکا ٹوشیائے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمیں یہاں پہ کنال نظر آ رہی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں آپٹک کنالی سے کیا کہتے ہیں آپٹک کنال اور جاز رپنا ہے اس میں سے آپٹک نرف گزرتی ہے that is c2 ٹھیک ہے ہم نے کہا نا c2 سے لے کے c6 تک یہاں سے گزریں گی تو c2 کہاں سے گزرے گی آپٹک کنال سے جو کہاں پر پریزنٹ ہے سیلکا ترشکا کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے کارٹری گزرے گی اب ہم بلکل اس کے نیچے آ جاتے ہیں بچوں یہاں پہ orbital cavity ہوتی ہے ہم نے پڑھا ہے اس کے skull کے inferior structure میں ٹھیک ہے یہاں پہ orbital cavity ہوتی ہے اس orbital cavity کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس superior orbital fissure ٹھیک ہے یہ کیا ہے superior orbital fissure اس fissure میں سے گزرے گی ہمارے پاس c3 ٹھیک ہے c4 اور c6 c3 c4 c6 اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو c5 ہے اس کے تین پارٹ ہیں تو جو پہلا پارٹ ہے v1 وہ بھی اس superior orbital fissure میں سے گزرے گا یہ superior orbital fissure ہے کیا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پہ lesser wing اور یہاں پہ greater wing sphenoid کا ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان ایک سلک لائک opening ہے اور اس میں سے کیا گزر رہا ہے یہ اس optic canal کے posterior literally پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا گزر رہا ہے c3 c4 c6 اور c5 کا v1 portion اس کے علاوہ opto ophthalmic artery ہم نے دیکھا کہاں سے گزریا اپٹک کنال سے ophthalmic vein بچوں یہاں سے گزرتی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کے نیچے ہم آئیں تو یہ بھی ہمیں opening نظر آرہی ہیں تین opening نظر آرہی ہیں جو ایک رو میں ہے ٹھیک ہے ہم ان کو نام دے دیتے ہیں ROS کا ROS کیا نام دیتے ہیں ہم ان کو ROS کا ٹھیک ہے کس کے نیچے ہیں superior orbital fissure کے نیچے سے ہم کہتے ہیں foramen rotundum ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں inferior view of skull میں detail سے کیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں foramen oval یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں foramen spinosum foramen rotundum foramen oval foramen spinosum یہاں سے بچوں گزرے گا c5 کا v2 portion v1 portion یہاں سے گزر چکا یہاں سے گزرے گا v2 portion c5 کا اور یہاں سے گزرے گا c5 کا v3 portion تو اگر ہم یہاں تک دیکھیں گے تو ہم نے کیا جو کہا تھا کہ c2 سے لے کے c6 ہم نے یہاں سے نفس گزر گئی ہے تو ساری کی ساری گزر گئی c2 یہاں سے گزر گئی 3,4,6 اور v1 یہاں سے گزرا c5 کا v2 یہاں سے اور v3 یہاں سے اس کو یاد کیسے رکھیں گے آپ ar o s ابھی ہمیں پاس کیا بچ گیا ہے foramen spinosum spinosum میں سے گزرتا ہے middle menager arteries اور veins اور آپ اس کو یاد کیسے رکھیں گے اس طرح یاد رکھنا ہے کہ kerotid canal کے اور جو posterior laterally اس کے علاوہ ہمیں پاس greater wing of sphenoid and lesser wing of sphenoid کے درمیان slit like opening تھی اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں superior orbital fissure اس کے posterior laterally ہمارے پاس ایک جو ہے وہ foramen تھا جس نے greater wing of sphenoid کو pierce کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں foramen rotundum اسی کے posterior laterally فردر ہم نے دیکھا ایک اور greater great opening تھی جس نے greater wing کے larger portion کو کیا کیا ہوا ہے pierce کیا ہوا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں foramen gole اور اس کے پیچھے ہمارے پاس کیا ہے foramen spinosum ٹھیک ہے r o s سے یاد رکھنا ہے اور اس میں سے کیا گزرتا ہے ویٹھو اس میں سے ویٹھو جبکہ اس میں سے گزرتا ہے middle meningeal arteries کی برانچز اور وین middle meningeal وین اچھا ابھی تک ہم نے پانچ پڑھ لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پر سب سے پہلے ہم نے پڑھی optic کے نام superior orbital fissure r o s foramen rotundum foramen spinosum and foramen sorry foramen ovale and foramen spinosum اچھا اس کے بعد اب ادھر آجو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے sphenoid کا epics ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے temporal پٹریس پروسسس ان دونوں کے درمیان ایک اپنیگ ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں foramen leserum اور اس foramen leserum کو throughout the body کو تیشو ہوتا ہے وہ اس کو فل کر دیتا ہے اس تیشو میں سے کچھ بلڈ ویسلز گزر رہی ہوتی ہیں اور ایک نرف ہوتی ہے greater petrosal nerve وہ اس foramen کے اوپر سے گزرتی ہے ٹھیک ہے کیسے اگر ہم بالکل اس کے ادھر آئے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اور کہاں جاتی ہے فورم ان لیزرم کی طرف آتی ہے فورم ان لیزرم سے وہ فورم ان لیزرم سے جب گزرتی ہے ہمارے پاس یہ greater petrosal nerve تو وہاں پہ deep petrosal nerve کے ساتھ مل کے وہ نرف بناتی ہے ٹیگوائٹ فوسا کے لئے ٹھیک ہے بچو فورم یہ جو ہمارے پاس greater petrosal nerve ہے جب یہ فورم ان لیزرم میں جاتی ہے تو وہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے deep petrosal nerve لیزرم کے لئے گرووو ہے وہ یہاں سے کہاں چلی جاتی ہے فورم ان اویل کی طرف چلی جاتی ہے یہ بات ہوگی اب اگر ہم گور کریں تو یہ جو ہمیں نظر آرہا ہے فورم ان لیزرم اس کے ساتھ ہمیں ایک اور deep کنال نظر آرہی ہے ٹھیک ہے اس کنال کو ہم کہتے ہیں carotid کنال اور اس کی پوزیشن کیا ہے کہ یہ فورم ان لیزرم کے behind posteriorly inferior border کے بلکل ساتھ پریزنٹ ہوتی ہے اس کا کیا پرپس ہوتا ہے carotid کنال کا کہ اس میں سے internal carotid آرٹری گزرتی ہے ٹھیک ہے فورم ان لیزرم میں جاتی ہے یہاں سے sphenoid سے وہ upward موف کرتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کہاں پہنچ جاتی ہے انٹیریر کلینایڈ پروسیس تک تھی یہ انٹیریر کلینایڈ پروسیس یہاں تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ arterial سپلائے میں کہاں تک جاتی ہے ابھی صرف جو carotid کنال اس کا کیا گام ہوتا ہے internal carotid آرٹری کو یہاں سے پاس کرنا ٹورڈ فورم ان لیزرم ان فورم ان لیزرم سے اپورڈ سفینوائیڈ سے موف کرتی بھی وہ کان چلی جاتی ہے ہمارے پاس internal carotid آرٹری اس انٹیریر کلینایڈ پروسیس تک ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ جو اس کا میڈین پوشن ہے بچو یہ پوشن اس کو کہتے ہیں سیلکا ٹرشترشائے اس میں درمیان میں ہوتی ہے ہائپو فیزیل کنال جو پچٹری فوسا بھی کلاتا ہے اس کے اوپر والے پوشن کو ہم کہتے ہیں اوپر والے پوشن کو کہتے ہیں ٹیوبرکلم سلائے نیچے پوشن کو کیا کہتے ہیں دورسل سلائے ٹیوبرکلم سلائے اور دورسل سلائے درمیان میں یہ کون سا فوسا ہے یہ اوپٹک کنال ہے یہ سپیریور اوپٹک فیزر ہے اور پھر روس لکلو روتنڈم اوویل سپینوزم یہ فورم ان لیسرم ہے اس کے پیچھے کروٹیڈ کنال ہے ہمارے پاس اور اور یہاں بے پیچھے دو گروز ہیں لیسر پیٹروزل اور گریٹر پیٹروزل نرف کے لیے بس اتنا سا مائے پاس میڈل کرنیل فوس ہے یہ مائے پاس تمپورل بون ہے ساری کی ساری یہ سپینوئیڈ ہے یہ سائٹ پہ تھوڑی سی پریٹل ہے اور یہ کیا ہے سیلا ٹورشلہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں مائے پاس کچھ اوپننگز تھی دیٹس اوپٹک کنال سپیریور اوربٹل فیزر روتنڈم سپینوزم اوویل فورم ان لیسرم کروٹیڈ کنال اور دو گروز تھی اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا یہاں سے پر پوستیریر کی بات کریں اور یہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس فورم ان بیگنم تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس اور سی ون بچو انٹیریل کرنیل فوسا میں یہ سبری فارم پلیٹس ہوتی ہیں تو سی ون یہاں ہوتی ہے ٹھیک ہے سی ون کیبری فارم پلیٹ یہاں سے سی ٹو گزرتی ہے یہاں پہ سی ٹری سی فور سی فائف کا پارٹ ون سی سکس سی فائف کا پارٹ ون سی سکس کمپلیٹ ہو گئی یہاں سے کیا گزرتا ہے سی سی ایٹ سی نائن سی ٹین سی الیون سی ٹویل ٹھیک ہے یہ سٹرکچرز نہیں بھولنے آپ نے